اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج کے ولوگ کا جو ہے سٹارٹنگ وہ بڑی ڈیفرنٹ سٹوری کے ساتھ ہو رہا ہے اے سوٹ تو اسی ویغدے پہ ہو اے میرا سوٹ سی میں پاکستان گئی نوہ اتھو سوا کے لیا کہ گئی اتھے نوہ سیتا پہ آسی سوٹ اتھے چھاڑ ڈائی ٹھیک ہے تے امی میں نے کہا دینے تیرا سوٹ اتھے رہ گیا تو میں کیا امی کو نہیں رہ گیا نا تسی پاہ لو تاڑا تے میرا سائز ایک کی ہے کیونکہ نوہ اسی میں کوئی اک دو باری پایا ہونے ہیں تے اے میری امی پھر اے سوٹ میرا پاندے سن اے سوٹ میرا پاندے اندے سن تے اے سوٹ دے بیچ انہ دیا تصویرہ میں نے آخری دو ہفتے چھو تھے شادی سی لاسٹ جڑی نوہ ٹینڈ کی تھی گرمیج سی بڑی انہ نے نو میندی تے اے والا سوٹ پا کے گئے ہوتے تے میں نوہ انہا جڑا اے دو سال تو سوٹ میرے کل پہ آئے دیر سال تو ڈیر سال تو اے سوٹ میرے کلے پر میرے اندر نا حوصلہ نہیں پہندہ سوٹ پاندہ اے میں تا نوشلوار بکھا ہوا اے بکھو انہا دے پیٹ تو جڑیاں چونہ پہندیاں سننا اے بھی اس طرح ہی نہیں تو میں کیا چلو آج ہمت کر رہا ہاں انہوں اس طریقہ کر کے پاواں تو میں سوٹ منگ لیا سے واپس میں کیسے سوٹ کسے نا نا دیو ہم انہوں واپس دے دو آج میں پاندہ لگیاں انہی دیر تو میں سوٹ کس بھی نہیں سا کھول دیجئے دے چاہے پیاس میں کیا سا میں نظر بھی نہ آوے پھر آج میں کڑیاں میں کیا میں پانی ہے میں سوٹ نو پھڑیاں میں سنگیاں میں کیا بچوں میری خشبو آن دیو ہے تو سکھان دیو نا کہ آپ بہت ماں کا ذکر کرتی ہیں آپ بہت ہی آدھ کرتی ہیں کہ ہماری انجو ہو جاندہ کہ چیز آتا نہیں کھوئیاں جاندی ہیں انجو لاغ دا جو میں کوئی کھو کے لائے گیا جڑے بھی لیتا نو پتہ نہیں اندھا یہاں تڑی گال لو یہ تھوڑی دیر پہلے سب کچھ ٹھیک ٹھا کے اور نا پھر سکون آن دا نہیں میں کہنی ہے اے مرن تاک اے چیز جڑی ہے نا اے رن دی ہے پھر اور بھئی سوری آج دا بلوگ جڑا نا اند دا ہی جائے میں تائی نیسا کر دیا ہے ہوسا کے دا میں پاوامی نا انہوں اس طریقہ کر کے میں راک دوا انہوں میں انجی رکھے ہاسی ہے جس طرح اوتھے اوتھو اوتھے دا تپے آیا ہے نا پاکستانو انجی دا انجی سی میں انہوں انہوں بس میں ویک دیو نیسا میں تا انہوں کیا ہے نا میں انہوں پتہ نہیں کی اندازہ سی ویک پر ہاں ٹھیک ہے کہنے نے نہیں مرن والیاں دے نال مار نہیں جائی دا پر اللہ نے دھانوں زندگی چا رشتے کچھ ایسے دیتے ہیں اندینے کہ بندہ آنا دے وہ غیر جیندہ تو سور نہیں کردہ وہ بھی فجر لینے جلدی چلے جا ایک اندانہ بندہ کہنے دا کہ کوئی نہیں مرنہ ہی اندہا پر سارا کچھ ویک لیا زندگی چو جو کرنا سی کر لیا سارے یہ خوشیاں ویک لیں پر میں کہنے ہوں بس انجی ہو جاندہ دن ایسی کمیز ایدی کمیز سی اور بھی بڑی سنبال سوال کے کپڑے میرے پاندے اندیس ان میری امی میں کپڑے دینے میں کرنا امی کیسے اندیس دے دیو پر جلے میں ویکھنا تصویر آنیاں امی نے آپ کو کپڑے پایا انہیں میرے کپڑے دین دے ہی نہیں سن کسے انہوں نے بڑا ویم سی کہ کپڑے نہیں کسے انہوں نے دینے آپ ہی پالیں دین دے سن کپڑے کہ بڑے پیانے کپڑے پانے انہوں نے میں نے کہنا تیرے کپڑے ہیں چنہاں بخش وہ بڑی سنیاں دیئے بس یہ نا پردیش دی ہے جلے بندہ اپنی ہتھیں کو شکار نہیں نہ ساکتا جا کے جلے تسی تنسکون نہیں آندہ نا تسی وہ چیز ویکھی نہیں تسی محسوس کرنی ہے کہ بس نہیں بڑی مشکل ہو جاندی ہے بڑا ہی مشکل ہو جاندہ ہے پھر تے بس میں انجین کرانگ اس طرح ہوں اے بکھو ایک میسی اے دنال اے والا تو پٹہ سی بڑے شوکنل میرے کپڑے پانے دے سن میں ہمیں نا میں ہمیں کو سوٹ بڑھوانا نا تے میں ایک دو باری پالا نا مڑکا میں کہنا میں تسی پالو ہے سوٹ نا تے بڑے شوکنل پانا پھر انہوں انہوں میں لگتا ہوں دے سی جڑیاں میریاں چیز آنے نا اور بڑیاں سونیاں نے جڑے میں کپڑے پانیاں بڑے سونے نے کدھی گروپ چو میسیج کرنا سارے آنے تے بیچ کسے پیڑنے کسے نے اچی اچی بول پیڑا یا تیز تیز بولنا تے امی نے کہنا کہ اوے کھو میرا نک نیم جڑا نا دی ہے امی نے کہنا اوے کھو نا دی ہو دا میسیج آن دا کہ دا سونا بول دی ہے ہاں او دی آر بول لیا کرو انج بول لیا کرو تے بڑا شوک سی انہوں نے کہ انہوں نے بچیاں نوں اپریشیٹ کیتا جائے انہوں نے بچیاں دی تریف ہوئے انہوں نے بچیاں دا بھی نہ ہوئے تے انہوں نے اپنے بچیاں دی وجہ تو اس در تے رسپیکٹ ملے انہوں نے بڑا ہے شوک انہوں سے ہائے 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 دیکھیں جی سوری ہی تاں نا میں ساریاں نا اپسٹ کار دیتا ہے ملنو لاغ دا پہ آج 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 یا چابل بناوں گی کچھ بناؤں گی لیکن متحبہ اداس کار دیتا پہ چلیں چھوڑے ٹھیک ہے میری امی من lounge اس طرح ہی خوش ہوئے دا پہ آج میں اچھا بولو گی تو خوش ہوا گا مانو اپنے اپنے رون دیں بچے ٹا نی نام چنگل آج دیں تو وڈیو دیکھ را ایک دفعہ فاتحہ پڑھ کے ان کے لئے دعا کریں اللہ ان کو جنت میں عالی مقام عطا کرے اور میری اببو کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے اے سوٹ بڑے ہی شوک نل پاندے سن اے والا اتنا نظر نہیں آنا یہاں سے بڑے شوک سے انہوں نے کھلا بھی کروایا ہے کھلا بھی کروایا ہے منہوں کافی کھلا ہے کھلا کروا لیں اندے سن پھر اپنے سائز دا کروا لیں اندے سن جڑانا انہوں لاغ دا سی نا کہ تھوڑا تانگے ویچ کپڑا ہمارے سن پھر اپنے سائز دا کروا لیں اندے سن سوٹ تو اب میرے بیٹے کو بڑے کو کووڈ ہو گیا ہینہ جی نے بھی آنا تھا سیٹرڈے کو اب ان کا بھی کینسل ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ٹریول کرنا آگے ان کی فیملی نے تو ان کے جو ان لوز نائمی ام آنٹی اور ان کے دیوانے ٹریول کرنا ہے تو وہ رسک نہیں لانا چاہتے تو وہ بھی کینسل ہو گیا نہیں تو میں آج ہینہ جی کی طرف جاتی ان کو یہ سوٹ دکھاتی جا کہ میں سوٹ پایا ہی جڑا ہمیں نے پایا ہی تو بڑا خوش ہوتی چلیں خیر ویڈیو میں دیکھ لے گی اب کیونکہ اب میں رسکری لے سکتی نا وہاں جانے کا کہ میں جاؤں آتے یا میں ہی شاید کیری کر رہی ہوں میرے کلوں کی سنو ہو جائے تو چلیں آتے ہیں اب ہنڈی کی طرف آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو گوشت اس کو پریشر لگ گیا اور وہ کیسے پکا ہے ٹھیک ہے چلو جی نورمل دن شروع کریے گو آزڈا گئے یہ تھوڑی سی شوپنگ کر کے لائے میں کیا جا لو گوشت پکانی یہ بن رہا ہے انسٹنٹ پوٹ میں اس میں میں نے دیکھیں جنجر گالک پیاز ٹماتر یہ تھوڑے سے کھڑے مسالے نمک میرچ اور حلدی ڈال کے سب کچھ اس کو جو ہے میں بند کر دوں گی انسٹنٹ پوٹ چپانی نہیں پیندا تو سی اسٹیج دے اوئل دے چپا کے انہوں بند کر سکتے ہو میں نے اوئل نہیں ڈالا تو یہاں سٹارٹ کا بٹن کر کے پریشر کا اس کو میں نے آن کر دیا اس کو پھر میں نے کھولا کوئی دس منٹ کے بعد تو اس طرح سے یہ پک گیا ہوا تھا انہوں میں کہا چلو ہوں انہوں ذرا پون لما ہریان بچوں پائیاں میں نے تھوڑا سا اوئل اس میں ڈالا تھا کیونکہ گوشت انہا تھندہ سیدے ویچ ضرورت نیسی ویسے تیل پان دی آلو ادے پچدے چھلے ادے نہیں چھلے تو بس بھون کے پانی ڈال کے اس کو دوبارہ میں نے بند کر دیا پانچ منٹ واسطے میں کہا اور یہاں میں آٹا گوند رہی ہوں روٹی بنانے کے لیے آٹے میں میں نے کچھ نہیں ڈالا چٹنی اور سیلڈ یہ دھنیا دیکھیں کتنا زبردست آسٹا سے ہم لے کے آئے تھے اور بڑا کلین ہوتا ہے مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا دھنیا میں ریت نہیں ہوتی تو میں کہا نہیں یہ بہت ہی ساف ستھراؤں دیا تھوڑا میں چٹنی کے لیے نکالوں گی اور تھوڑا جو ہے وہ میں آلو گوشت کے لیے ٹھیک ہے تنیا ایڈا سونا پدین ایڈا سونا سچ بڑا سونا یہ دیکھیں منٹ کتنا اچھے کتنا سونا دیکھو بڑا سونا اس کو تھوڑا سا منٹ دیں نکال کے ہونے تھوڑا جائے منٹ ہو گیا اور باقی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ایک دو جوے گارلک کے برطن بھی اور کوئی ایڈا چکاڑ لیں اچھے تو اوکے نا تو پھر این میں کرنا ہوں اس میں اب ہم اس طرح توڑ لیں گے پدین ایڈا ایڈی پھر بڑی میرا سیر تو کٹیا جاندہ جو یہ ویڈیو ہی نہیں کدرے سیٹن دا کیمرہ اس کو میں ایسے ہی اس میں ڈال رہی ہوں اب تھوڑا جا تھون چھل لیں پہلے میں اس کو دھولوں پھر لو جیتا نہیں ہے نو پدینے نو تو انشون تو بعد اسی نو نچوڑ نچوڑ لیا اس میں میں نے ڈالا گارلک اس میں میں نے ڈالے ٹماتر ٹماتر چار سن کے تین سن اور ہر ہی مرچیں ڈالیں پھر ہمتہ انہوں کیا نا میں کھڑونا جائے گرائنڈر بس انہوں میں سوٹ دینا ہوں تو اس میں میں نے کہا میں چٹنی بنا لیتی ہوں آلو آئے ہائے ٹینڈے اکین ٹماتر اوہ دچ پورے نہیں آئے تو پھر میں نے نا اس طرح سے چٹنی بنائی بہت ہی تیسٹی ہی جو میں نے گارلک ڈالا اس نے بیسٹ بنایا اس کو آپ بھی بنائیں اسی طریقے سے زبردست چٹنی میں کہا چلو چٹنی تبان گئی سلاد بھی بنا لیے تو ہم نے سیلڈ لیوز اور کیوکمبر ایکی فلا ریڈ پیپر اور اونین اور لیمن ڈال کے ہم نے بنا لیا ہم نے کھولا تو ہمارا علو گوشت بھی تیار تھا چلیں جی اب پکائیں گے روٹی توا جو ہے وہ میرا ہو گیا خراب تو میں اس میں بنا نہیں ہے میں ہاں جی اب یہ توا جو ہے وہ خراب ہو گیا تو میں اس میں پین میں ہی روٹی بناوں گی پہلے کر لیں گے پیڑے پیڑے کر لیں گے اور پھر ہم بنائیں گے روٹی صرف ہم نے امی کی بات کرتے ہیں میری امی روٹی بنا دے سا بغیر چکلیں بھی لیں تو روٹی تے روٹی جے دیا وہ ساری روٹیاں پاپی جا دیا روٹی دیا تے دیا ایڈا اچھا جاں میں ناروں دا سا بھی چوم روٹی تے پاسیں تو پتلی انجھ دی روٹی بنا دے سا ان کی اے کیا کہتے ہیں سکسٹین کی ایج میں تو شادی ہو گئی کیا میری امی نے شادی کے بعد کیا تھا یہاں سکول پا دیتا شادی کے بعد کیا لیکن ماشاءاللہ بڑی بڑی انٹیلیجنٹ اور بڑا ان کو پتا تھا چیزوں کا پرفیکٹ پریکٹس کے ساتھ پرفیکٹ ہوتی ہے ایسے تو پھر ایسے ہی بنتی ہے آٹا بہت لرب ہے کیونکہ میں نے ابھی گوندا تھا ابھی جیساں ڈی امی نے کر دی چھے دینا روٹی نہیں سی پو بے لی ایسے ہاتھ سے بناتی تھی تو دیکھیں روٹی ہماری کتنی اچھی پھول رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری روٹی بڑی اچھی زبردرست بنی ہے یہ دیکھیں لیں جی ہمارا آلو گوشت ہمارا سیلڈ ہماری چٹنی ہماری روٹیاں سب تیار ہیں اور اب ہم کھائیں گے بس آج کا کارکرم لیں جی کھانا تیار ہو گیا اور اب بس سارے اتھویں لے جانگے کیونکہ ٹیبل پر ان کا سمان بہت پڑا گیا تو دیکھیں ہم نے کتنا زبردست آج کا کھانا بنایا ہے امید کرتی ہوں آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا کھانا ریڈی ہے بس دیکھ لو کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے خوشی کا لباس اوڑنا پڑتا ہے خوش رہنا پڑتا ہے اپنی فیملی کے لئے سب کچھ کرنا پڑتا ہے یہی زندگی ہے بس جی پھر باری باری مہمان آئی اور ہم نے مہمانوں کو پھر ٹرے میں کھانا ڈال کے دیا میں کہلو میں انپادوان یہ ہزبن کی بنائی ٹرے میں نے سیلڈ اور وہ رکھا روٹیاں رکھیں اور میں کہے چلو جی ہوں کھاؤ تو موجہ کرو ٹھیک ہے اوکے جی بائے خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ